پیپس پارٹی غیر جمہوری روایت نہیں اپنا سکتی ہمیں کسی ڈیل کی ضرورت نہیں ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے فاقی بزیر اطلاعات پواچ فاغری صاحب نے یہ بتایا ہے کہ جی کابینہ نے نازم جوکیو قتل کی تحقیقات کے لئے مشترکہ تحقیقاتی جو ٹیم اس کی منظوری دی ہے تو آپ کی سندھ کی سیاست پر بڑی گہری نظر ہے آپ بتائیں کہ یہ جو نازم جوکیو قتل کیس میں جی آئی ٹی بنانے کی ضرورت کیوں پیشن دیکھئے نازم جوکیو قتل کیس میں وہ شخص ہوں کہ پہلے دن جب نازم جوکیو کی باڈی سات گھنٹے سے جناہ ہسپٹل کے مردہ خانے میں سر رہی تھی اور کوئی ڈاکٹر اس کا کوس مارٹم کرنے کو تیار نہیں تھا چونکہ ڈاکٹر اس کو منع کر دیا گیا تھا اور کہہ دیا گیا تھا کہ کوس مارٹم نہ کرنے ان کے فیملی پر پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ جائیے فیصلہ کر دیں گے فیصلہ کر دیں گے پیسے دے دیں گے میں تھا ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی راجہ ادھر صاحب میں کوس مارٹم کر آئے ہسپٹل گیا تھا ہمارے ایم پی اے راجہ ادھر صاحب بھی ساتھ تھے پھر راجہ ادھر صاحب پی ٹی آئی کے ایم پی اے نے تھانے جا کے فیار کٹائی تھی اس کے بعد انہوں نے وہی روایتی پریشر ڈال کر جو ایک سرداری رضام ہے انہوں نے اس کے بھائی کو جو کمپلیننٹ تھا اس سے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں تھی میں نے ماف کر دیا جبکہ ان کی بی بھی ماف نہیں کر رہی تھی اور یہ چونکہ ان کی پولیس ان کی پروسیکیوشن ان کی ایک مثال دے تو سیرمی پیڈاک صاحب آپ کو ابھی 67 کیجی چرس پکڑی گئی تھی رینجز نے پکڑی تھی پولیس نے اس کا چالان کیا لیکن پروسیکیوشن دپارٹمنٹ جس کے تربراہ انہوں نے کہا نہیں یہ چرس نہیں تھا چوکلیٹ تھا اس کو ماف کر دیا آزاد کرا دیا تو یہاں چونکہ اس میں ایک ایم اے انوال ہے ایک ایم پی انوال ہے پیپل پارٹی کی ڈیڈرشپ انوال ہے اس لیے اس کیس کا یہاں کچھ نہیں بننا تھا میں کہتا ہوں کہ ایک غریب کو بڑی زیادتی سے قتل کیا گیا اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے وزیراعظم کو کہ انہوں نے اس کی جی ایٹی کی منظوری دی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ قاتلوں کو ان کے آخری ٹھکانے تک پہنچنا چاہیے اور یہ غریب کا قلب ایک سرداری نظام کی ایک مثال ہے اور اس لیے ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا اور اس کو آخر تک چھوڑ کر آئے موسیقی